موسیقی اسلام علیکم مناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبدالمغن صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر میڈیسن کے تمام کالوجز میں مینجمنٹ کوٹا اور نری کوٹے کے تحت صرف نیٹ رینکرز کو داخلے خان کی کالوجز منتظمین کے ساتھ وزیر سہت کا اجلاس تلنگانہ کے آزمین حچ کا پہلا قافلہ تلبیہ کی گنج میں عرض مقدس حجاز کی طرف روانہ موسیقی اولمپکس میں سلور میڈل جیتنے والی بیٹ وینٹن کھلاری پی وی سندھو کی پیر کو واپسی شاندار استقبال کی تیاریاں اور راجندر نگر میں مختلف علاقوں اور شیخ پیٹ پہ مجلس کی نمائندی کی پر منظور کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح سلخیں آپ نے دیکھی اب پیش خبروں کی تفصیل ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے خانگی غیر اقلیتی اور اقلیتی کالجس میں مینجمنٹ کوٹا اور ان آر آئی کوٹے میں نیٹ ٹرینکرز کو ہی میریٹ کی بنیاد پر داخلیے دیے جائیں گے محکومہ صحت کے وزیر لکشمہ رڈی نے خانگی کالجس منتظمین کے ساتھ ایک اجلاس منقد کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ کنوینر کوٹے میں ایم سیٹ تری کے تحت داخلے دیے جا سکتے ہیں جبکہ مینجمنٹ اور ان آر آئی کوٹے کے تحت نیٹ ٹرینکرز کو میریٹ کی بنیاد پر داخلے دے انہوں نے تمام خانگی کالجس سے کہا ہے کہ تلنگانہ طلبہ کے نقصان کو نظر بے رکھتے ہوئے سرکاری کالجس سے پہلے خانگی کالجس میں داخلوں کا عمل شروع کیا جائے اس دوران خانگی کالجس کے منتظمین نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ اے پی کے طرز پر مینجمنٹ کوٹے کے تحت ساٹھ ہزار روپے فیز کو جنگ کاتو رکھنے سے اتفاق کیا گیا مینجمنٹ کوٹے کی فیز نو لاکھ سے بڑھا کر گیارہ لاکھ روپے کی جائے اسی طرح ان آر آئی کوٹے کی موجودہ فیز کو جو گیارہ لاکھ ہے پانچ گناہ تک اضافہ کیا جائے اقلیتی کالجس کے منتظمین نے مینجمنٹ کوٹے کے تحت ساٹھ ہزار روپے فیز سے اتفاق کیا ہے مینجمنٹ کوٹے کے تحت لوگ کی فیز چونتیس لاکھ روپے کرنے کا مطالبہ کیا وزیر سید نے اس سلسلے میں منتظمین کو تحقن دیا کہ وہ اس پر وزیر آلہ سے رجوع ہوتے ہوئے قطعی فیصلہ لیں گے امکان ہے کہ آئندہ اجلاس میں تمام امور پر قطعی فیصلہ لیا جائے گا کیا وزیر آلہ کے چند شکر راؤ مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کا مسئلہ بھول گئے ہیں یا پھر صدیر کمیٹی کی ریپورٹ حکومت جائزہ لے رہی ہے کیونکہ وزیر آلہ نے اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی صدیر کمیٹی کی ریپورٹ حکومت کو ملے گی وہ فوراں کابینا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس کو منظوری دیں گے اور خصوصی اسمبلی اجلاس طلب کرتے ہوئے متفقہ طور پر قراردات منظور کرتے ہوئے مرکز سے نمائندگی کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ریپورٹ بھی حکومت کو مل چکی ہے کابینا کا اجلاس بھی طلب کیا جا چکا ہے اور ستمبر سے پہلے ہفتے میں اسمبلی اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے لیکن بارہ فیصد کا کوئی ذکر نہیں تلنگانہ کے آزمین حج کا پہلا قافلہ تلویہ کی گونچ میں روانہ ہوا نائے وزریالہ محمد محمود علی نے قافلے کو چھنڈی دکھائی پہلے قافلے میں 349 آزمین شامل تھے ان میں حدراباد سے 146 نظام آباد سے 43 آدھل آباد سے 28 کریم نگر سے بارہ خمم سے آٹھ میدک سے 21 محبوب نگر سے 21 نلگنڈا سے 7 رنگہ رڈی سے 20 ورنگل سے 30 آزمین حج شامل ہیں قافلے کو روانہ کرنے سے پہلے حجہوز میں منقضہ تقریب سے محمد محمود علی نے قطاب کرتے ہوئے آزمین حج سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے دعا کریں محمد محمود علی نے بتایا کہ حکومت آزمین حج کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ 50 فیصد سبسیڈی پر مزید پانچ سو آٹوس کو غریب بیرزگاروں کو فراہم کیے جا رہے ہیں اس موقع پر مہمان قصوصی مرکزی حج کمیٹی کے صدر نشین چودری محبوب علی قیسر نے کہا کہ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے انتظامات اچھے کیے گئے ہیں انہوں نے آزمین حج کو بتایا کہ گرین زمرے میں پکوان کی سہولت نہیں ہوگی اس موقع پر جعفر حسین میراج نے بھی آزمین حج کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ملک اور ریاست کے حق میں دعا کرنے کی درخواست کی آخر میں مفتی قلیل احمد نے خصوصی دعا کی حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور نے اس موقع پر آزمین کو اطلاع دی کہ انہیں سم کارٹ حج حوث پر فراہم نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جدہ پہنچنے کے بعد وہ اپنے سم کارٹس حاصل کر سکیں گے اس موقع پر ڈپٹی میر بابا فسی الدین رکنے اسمبلی آمر شکیل اقلیتی بہبوت کمیٹی کے سیکرٹری عمر جلیل اور دیگر موجود تھے وزیر داخلہ این نرسیمہ رڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کے دور اختدار میں تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ٹی آئر ایس بھوون میں تلنگانہ کی مختلف تنظیموں کے ساتھ اجلاس منقد کرتے ہوئے این نرسیمہ رڈی نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت مزدوروں کے حق میں بہتر سے بہتر اقدامات کر رہی ہے ان کے لیے پانچ لاکھ کا انشورنس بھی شروع کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت ای ایس آئی کے ذریعے تعمیراتی کام انجام دینے والے مزدوروں کو مفتبی قدمات فراہم کرنے پر بھی غور کر رہی ہے مجلس کے محتمد عمومی وہ رکنے اسمبلی چار منار سید احمد پاشا قادری نے حلقے اسمبلی راج اندر نگر کے مختلف علاقوں میں رکنے پارلیمنٹ وہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر منظور کروایا گئے چار کروڑ چوپن لاک پچاس ہزار روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتادہ انجام دیا انہوں نے داننامہ حٹس رزوان کالونی شاستری پورم نور کالونی بی کے پورم شما کالونی زین کالونی اکبر کالونی مغرب کالونی علی نگر ملن کالونی گنگن پہاڑ راشد کالونی اور حسین نگر کا دورہ کرتے ہوئے سی سی روڈز بی ٹی روڈز آبی پائپ لائنز کی تنصیب سیوریچ ووڈ رینڈ لائنز کی تنصیب اور دگر کاموں کا آغاز کیا مقامی عوام نے بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر راج اندر نگر اسمبلی حلقے کے انچارچ زاکر حسین جاوید اور متعلقہ عراقین بلدیا بھی موجود تھے صدور متمدین کافی جوش و خروش سے اس کام کے افتتائے کی تغریب کا اتمام کیے ہیں منلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں میں اور منلس کے ورکروں میں ہمیشہ جوش و خروش رہتا ہے منلس کی ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہو کر تعریف کرتا ہے دن رات منلس اتحاد المسلمین کے عراقین نمائن دے چاہے وہ کارپیٹر ہو کے ایمیلے ہو کے ایم پی عوام کے درمیان رہ کے عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں کے اور کامہ ہیں ان کاموں کی منظوری ہونے کے بعد اس کے بھی افتتائی تخاریب ہوں گے اس علاقے کے عوام کو آپ کے چینل کے ذریعے اطلاع دینا چاہتا ہوں آپ کے جو بھی مسائل ہیں صدور متمدین افتیائی مجالی سے رجوع کریں یا کارپیٹرز آپ کے پاس پیش کریں یا مجھے میرے علمیں لائیں یا دار اسلام آ کر اپنے مسائل کو پیش کر سکتے ہیں جہاں بھی ہم کوئی شکایت ملتی ہے مہاں دورہ کر کے مہاں ان کے عوام کی شکایت کو دور کرتے ہیں عوام کو سولت پہنچاتے ہیں منلس اتحاد المسلمین کا یہی ایک کارنامہ ہے اس کی انفرادیت ہے اپنی شناکتے کام اور اسی وعی سے منلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کے تمام شہروں میں منلس اتحاد المسلمین خائم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے لئے حیدر آباد کے امام خصوصاً حیدر آباد کے مسلمان مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے جماعت کو اتنا مضبوط کیا مستحقم کیا کہ آج اس جماعت کی کار کردی ریاست مہاراشرہ کرناٹک اتر پردیش ٹیمیلناڈو یہ تمام مغربی بنگال یہ تمام علاقوں کے لوگ منلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو رہے ہیں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ منلس کی کامیابی اور خائدین منلس کے تحفظ اور حفاظت اور صحت اور درادی عمر کے لئے دعا کریں اور منلس کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیددین نے بلدی حلق شیخ پیٹ میں منلس کی نمائندگی پر منظورہ مکمل کروائے گئے سی سی اور پی ٹی روڈز کی تعمیری کام کا افتادہ انجام دیا اس موقع پر گیلیکسی پنکشن ہال میں مستحق قواتین میں پچاس سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئی متعلقہ رکنے بلدیا راشد فراز بھی اس موقع پر موجود تھے وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانئے تلنگرہ ریاست کی گرام پنچائد اور منسپل ملازمین مزدور تنظیموں نے دو ستمبر کو ہرتال کرنے کا اعلان کیا ہے مرکزی سطح پر ملازمین تنظیموں کے اس فیصلے سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے تلنگرہ تنظیموں نے بھی دو ستمبر کو ہرتال میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا سی آئی ٹی یو کے دفتر میں تلنگرہ سے تعلق رکھنے والی دیگر تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں ملازمین کے مطالبات کی ایک سوئی کے لیے ہرتال کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہ کم سے کم اٹھارہ ہزار روپے کی جائے اور دس میں پی آر سی کے تحت عظیم تر ہیدرباد کے ملازمین کی ترس پر ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے انہوں نے کانٹریکٹ اور آؤٹسورسنگ کے ترقیقار کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تلنگانہ کانگریس کمیٹی نے 23 اگس کو مہاراشترا حکومت کے ساتھ آپ پاشی پروجیکٹوں کے موہدے کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس پارٹی 23 اگس کو تمام جلے ہیڈکورٹرز میں دھرنا ملازم کرتے ہوئے کلیکٹرز کو یادداشت پیش کرے گی صدر پی سی سی اتم کمار رڈڈی نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کا یہ موہدہ تلنگانہ عوام کے لیے نقصان دا ہے مرکزی وزیر بندار ادت تاتریہ نے کہا ہے کہ بی جے پی چھوٹے ازلا کے مخالفت میں نہیں ہے لیکن ازلا تشکیل دینے سے پہلے انتظامیہ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ازلا کی تعداد میں اضافہ کے بعد اگر عملہ کم پڑ جائے تو حکومت کا مزاق بن جائے گا کے مرکزی فنڈز کو غریب عوام تک پہنچانے کے لیے آدھار ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے ملاردیو پلی میں پولیس ہیڈکوارٹر کی جلد ازجل دامیر کے لیے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے نمائندگی کی گئی تفصیلات کے مطابق پیٹلا بروچ پولیس کوارٹرز کو سال دوہزار دو میں سڑک کے توسی کاموں میں شامل کیا گیا تھا حکمت نے پولیس کوارٹرز کو کسی اور جگہ بنا کر دینے کا وعدہ کیا دوہزار پانچ میں مجلس نے نمائندگی کر کے ملاردیو پلی کے علاقے میں دو اکر ارازی الات کروائی مجلس کی مسلسل نمائندگی پر تخمینہ جات کے علاوہ دوسرے کام مکمل کر لیے گئے جس پر بلدیا نے اس پروجیکٹ کے لیے دوہزار پندرہ میں تیس کروڑ 68 لاکھ روپے منظور کیے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ کسی وجہ سے تساہل کا شکار ہوا جس پر مقامی افراد نے دار السلام پہنچ کر قائد مقنرہ اکبر الدین عویسی سے ملاقات کر کے ایک یاد داشت پیش کی اکبر الدین عویسی نے تیقن دیا ہے کہ وہ انقریب کمیشنر جی ایچ ایمسی سے ملاقات کر کے مسئلے کی ایک سوئی کریں گے شمسباد ائرپورٹ پر اولمپکس بیٹ مینٹن میں سلور تمکہ جیتنی والی پی وی سندھو کے شاندار استقبال کی تیاریاں کر لی گئی ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے شمسباد ائرپورٹ سے گوپی چند ایکاڈمی تک ریالی نکالی جائے گی ساڑھے گیارہ بجے گچی بولی سٹیڈیم میں وزیر اعلہ کے چند شکر راؤ پی وی سندھو کو تہنیت پیش کریں گے ریال اولمپک میں جمناسٹک میں چوتہ مقام حاصل کرنے والی دیپا کارمیکر کو وزیر اعلہ کے چند شکر راؤ نے تیلنگانہ حکومت کی طرف سے پچاس لاکھ روپے نغد انعام دینے کا اعلان کیا وزیر اعلہ نے بتایا کہ باون سال کے بعد ہندوستان کی جمناسٹک کھلاری کو اولمپکس میں مقام بنانے کا عزاز حاصل ہوا ہے وزیر ٹیسٹری نواز یادوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اولمپک میں سلور میڈل جیتنے والی پی وی سندھو کا شاندار استقبال کیا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شمسباد ائرپورٹ پر پی وی سندھو کا شاندار استقبال کریں سری ریواز یادوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کھیل کو فروغ دینے کے لیے جو چار ستمبر تک جاری رہے گی اس سلسلے میں سنگا ریڈی میں امیر جماعت برائے گریٹر ہیدرباد حافظ محمد ارشاد الدین نے میڈیا کو بتایا کہ جماعت اسلامی نے ملک کے تمام باشندوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر بھائیچاری کی قائم کرنے کے لیے یہ مہیم شروع کی ہے یا خودپرا کے علاقے میں چھت سے پلاسٹک کی پانی کٹا کی گر جانے کی وجہ سے ایک کمسنگ لڑکا برسر موقع حلاق ہوا یہ دردناک واقعہ اتوار کی صبح قریب آٹھ بجے پیش آیا جس میں چودہ مہینے کا محمد تاہا حلاق ہو گیا پندرہ سو لیٹر پانی کی ٹانکی تیسری منزل سے اچانک دیوار پر گر پڑی دیوار ٹانکی کے وزن کو سمحال نہیں سکی اور دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹنے سے وہ سڑیوں پر کھیلنے والے محمد تاہا پر گر پڑی کوکٹ پلی ہاؤزم گورٹ پولیس کے علاقے جات بالا جنگر اور نظام پیٹ کے تین مکانوں میں سرقی کی وارداتیں پیش آئی ہیں جس میں سے ایک مکان سے سارقوں نے بیس تولے سونے کی زبرات آدھا کلو چاندی کے علاوہ ایک لاکھ روپے نقد رقم کا سرخا کیا ہے جبکہ دوسرے مکانوں سے جاری کیے گئے سی سی ٹی پوٹیج میں پانچ افراد کو بیکس کے ساتھ فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا کوکٹ پلی پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درچ کر لیا ہے لگرہوس پولیس حدود میں ویس زون ٹاکس فورس نے گڈی ملکاپور کی علاقے میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے جوا کھلنے والے چار افراد کو حراست میں لیا ہے ان کے قبضے سے بتیس ہزار روپے نقد رقم اور تین سیل پونز پر آمد کر لیے گئے بعد ازاں حراست میں لیے گئے بالو جیون ماجد اور راجش کو لنگرہوس پولیس کے حوالے کیا گیا ٹیوی ٹاور کے علاقے میں ایک موٹر کار کے کارخانے میں آکھ لگنے کی وجہ سے پانچ کاریں جل کر خاکستر ہو گئیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یہ واقعہ پیش آیا ملک پیٹ کے فائر برگیڈ نے کوچش کر کے آگ بجائی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر میڈیسن کے تمام کالوجز میں مینجمنٹ کوٹا اور نرائی کوٹے کے تحت صرف نی ٹرینکرز کو داخلے خان کی کالوجز منتظمین کے ساتھ وزیر سہت کا اجلاس تلنگرہ کے آزمین حج کا پہلا قافلہ تلبیہ کی گنج میں عرض مقدس حجاز کی طرف روانہ اولمپکس میں سلور میڈل جیتنے والی بیٹ وینٹن کھلاری پی وی سندھو کی پیر کو واپسی شاندار استقبال کی تیاریاں اور راجندر نگر میں مختلف علاقوں اور شیخ پیٹ پہ مجلس کی نمائندی پر منظور کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح اسے کے ساتھ قبرنامہ اقتدام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ